اسلام علیکم آج 22 ستمبر 2021 حمزہ فانڈیشن نیوز کے ساتھ خوش آمدید گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے 47 مریض انتقال کر گئے کرونا سے مجموعی امواد کی تعداد 27374 ہو گئی کرونا کے 2333 نئی کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا کے مضبط کیسز کی شراج 4.56 فیصد رہی وزیراعظم کا بی بی سی کو انٹریو بلاول بھٹو کا خیر مقدم وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ مشابرت سے کریں گے طالبان نے جو وعدے کیے ہیں وہ خوش آئند ہیں کرونا کیسز میں کمی کے باعث محکمہ صحت پنجاب نے لاکڈ آن میں نرمی کر دی مارکیٹ اور بزاروں کے اوقات کا رات دس وجہ تک ہوں گے انڈور ڈائننگ کی پچاس فیصد ویکسینیٹڈ افراد کے ساتھ اجازت ہوگی انڈور شادیوں کی تقریبات میں دو سو ویکسینیٹڈ افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ہر طرح کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی بس کے بجائے ہیلیکاپٹر سے سٹیڈیم پہنچانے کی پیشکش کی نیوزی لینڈ کا دورہ منصوب کرنے کے پیچھے پڑوسی ممالک ہو سکتا ہے کراچی میں جمعی رات جمعہ اور ہفتے کو بادل برسنے کا امکان بدین، تھرپارکر اور عمر کوٹ میں تیز بارش کی پیشکوئی آج کے لئے اتنا ہی مزید معلومات اور ویڈیوز کے لئے حمزہ فانڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ موسیقی